موسیقی سجاد علی ٹی وی دیکھنے والے سبی معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی اپریٹنگ سسٹم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے نام سے پوری دنیا واقف ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں انڈرویڈ اپریٹنگ سسٹم گوگل پلے سٹور کے بارے میں جو کہ آج گوگل پلے سٹور کو پورے 145 ملکوں میں یوز کیا جاتا ہے اور خاص بات یہ کہ گوگل پلے سٹور کی مدد سے آپ کو میوزک، میکزین، بوکس، نیوز اور بھی بہت ساری چیزیں فری میں مل جاتی ہیں اور کچھ خاص چیزوں کے لیے آپ کو پیسے بھی پی کرنے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنے بڑے سیکسس فول اپریٹنگ سسٹم گوگل پلے سٹور کی شروعات کیسے ہوئی تو آئیے دوستو جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں گوگل پلے سٹور کی دلچسپ کہانی کو لیکن ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے تمام نائے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل سجاد علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے علامت کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ معلومات پر مبنی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے کہیں مس نہ ہو جائے دوستو گوگل پلے سٹور کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ پلے سٹور گوگل کی ہی کمپنی ہے اور گوگل اپنے جوزر کے لیے ہر سال نائے نائے چیزوں کو نکالا کرتی تھی کبھی گیمز کبھی میوزک اور کبھی ٹی وی سورس کو جیسے کے گوگل فیچرز وقتاں فوقتاں اپ ڈیٹ ہوتی رہتی تھی اور کوئی نہ کوئی نائے پروڈیکٹ کو گوگل اپنے جوزر کے لیے فری میں پروائیڈ کیا کرتی تھی اس وجہ سے چھی دسمبر دوہزار دس کو گوگل نے ای بوک سٹور کو تین ملین سے بھی زیادہ کتابوں کے ساتھ لانچ کیا تھا گوگل کی یہ ای بوک سٹور دنیا کی بڑی بوک سٹور تھی کیونکہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے دنیا کی کوئی بھی کتاب آسانی سے پڑھی جا سکتی تھی دوہزار گیارہ میں گوگل نے گوگل میوزک کو لانچ کیا اور اس میں بھی لاکھوں کی تعداد میں میوزک تھی گوگل میوزک کی مدد سے لوگ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر لاکھوں میوزک کو سنا کرتے تھے انہی ہی دو چیزوں سے گوگل کو اپنی غلطی سمجھ آگئی کہ اگر ہر سال وہ اس طرح کی نائے نائے چیزوں کو لانچ کرتا رہے گا تو پھر کون یوز کرے گا کیونکہ لوگوں کو اپنی پسند کی چیزوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے الگ الگ جگہوں پر جانے کی ضرورت پڑے گی اور اس طرح گوگل نے انڈروائن مارکیٹ ای بوک سٹور اور گوگل میوزک کو ایک ساتھ جوڑ کر چھے مارچ دوہزار بارہ کو ایک گوگل پلی سٹور کو لانچ کیا اور خاص بات یہ تھی کہ پلی سٹور تو گوگل کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گوگل نے ایپ ڈیولپر کو بھی اپنے پلی سٹور میں شامل کر لیا جو کہ ایک بہت بڑی سوچ تھی اور شاید اسی سوچ کی وجہ سے آج گوگل پلی سٹور اتنا فیمیس ہو چکا ہے لیکن چلیے آگے جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا گوگل نے ایپ ڈیولپر کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا مطلب کہ اگر آپ کے پاس ڈگری نہ ہو لیکن پھر بھی آپ اپنے ہنر کی وجہ سے گھر بیٹھے بیٹھے گوگل جیسی بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اسی وجہ سے آج دنیا کے اچھے سے اچھے ایپ ڈیولپر اپنے یونیک ایڈیاز سے اپنے ایپ کو ڈیولپ کر کے پلی سٹور میں پبلیش کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو پلی سٹور میں اچھے اچھے اپلیکیشن فری میں مل جاتے ہیں اور گوگل اپنے ایپ ڈیولپر کو ان کے حصے کام ستر فیصد اماؤنٹ پے کرتی ہیں اور باقی تیس فیصد اماؤنٹ گوگل کے حصے میں چلی جاتی ہیں مگر اس سے پہلے ایپ ڈیولپر کو اپنے ایپ کو پلی سٹور میں پبلیش کرنے کے لیے صرف پہلی بار پچیس ڈالر پے کرنے ہوتی ہیں دوہزار ستارہ میں پلی سٹور میں پورے کے پورے ساڑھے تین ملین ایپ کو پبلیش کیا گیا تھا اور اس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہے کہ پلی سٹور میں تقریباً تین ملین سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں اور دوہزار سولہ میں بیاسی بلین ایپس کو پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیا گیا تھا آج پلی سٹور کو اکسو پنتالیس سے زیادہ ملکوں میں استعمال کیا جاتا ہے گوگل نے اپنے پلی سٹور لانچنگ کے پانچ سال کے اندر ہی دنیا کے پاپولر ایپس کو لانچ کیا تھا آج فیس بوک اور واتس ایپ جیسے بڑے بڑے ایپس کو بھی پلی سٹور سے ہی ڈاؤنلوڈ کر کے استعمال میں لیا جاتا ہے دوستو یہ تھی پلی سٹور پر بنائے گی ایک چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کے معلومات میں اضافی کی سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزو آباب کے ساتھ واتس ایپ اور فیس بوک وال پر شیئر کرتے ہوئے کومنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس طرح کی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اس کے ساتھ یہ اپنے دوست سجاد علی کو اجازت دیجئے تیکس فور واشنگ اللہ حافظ